راجی ورتن آواز یوشنہ کے فلیٹس کھنڈہر میں تبدیل ہو رہے ہیں دوہزار آٹھ میں شروع ہوئی یہ راجی ورتن آواز یوشنہ کے فلیٹس بن کر تیار ہوئے لیکن غریبوں کو الوٹ نہیں کیے گئے جب فلیٹ راشنیدی کے دن چلے گئے اور جن غریبوں کو یہ فلیٹس ملنے تھے انہیں صرف فادو کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا راجی ورتن آواز یوشنہ کے تحت قریب سولہ ہزار فلیٹس بنائے گئے جن کو اس مقصد کے ساتھ تیار کیا تھا کہ دلی میں جھگیوں کو پول طریقے سے ختم کیا جائے گا اور جھگی والوں کو ان فلیٹس کو الوٹ کیا جائے گا ہمارے سے ہوگی حرشت مشرا کے ریپورٹ جھگیوں کو ہٹانے کا فیصلہ دیا گیا جس کے بعد سے جھگی میں رہنے والے لوگوں کے آشیانے پہ گاج گرنی تائم آنی جا رہی ہے اس وقت ہم باوانہ میں بنے ہوئے راجی ورتن آواز یوشنہ پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ عمارت یہاں سالوں سے کھڑی ہوئی ہے جو بندن ہیں جو فلیٹس ہیں ان کو غریبوں کو الوٹ کیا جانا تھا لیکن اب یہ کھنڈھر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور سالوں سے انہی غریبوں کے آشیانے پر راجنیتی کی جا رہی ہے لیکن یہ فلیٹس غریبوں کو اب تک الوٹ نہیں کیا گئے دلی سرکار دوارا یہ فلیٹس غریبوں کو الوٹ کیا جانے ہیں لیکن میں اندر چل کر کے آپ کو اس کے حالات دکھاؤں گا بد سے بدتر ہو چکے ہیں جو فلیٹ اربو روپے لگا کر کے یہاں تیار کیے گئے تھے آج اس کی استطیق کیا ہے اس کا ہم آپ کو ایک ادھارن دکھائیں گے ایک تصویر دکھائیں گے گراؤنڈ زیرو پہ ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم اس سمیں کھڑی ہوئی ہے کہ آج دیکھئے پوری طریقے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اگر فلیٹ کے اندر اور اس بھی ڈلنگ کے اندر کی بات کی جائے تو پورا جو ملوہ ہے جو سیڑی ہے وہ ٹوٹ کر کے گرنی شروع ہو گئی ہے فلیٹ کھنڈھر میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے اندر تمام جو آسپاس کی اپرادی گتیویدیاں ہیں وہاں انجام دی جاتی ہیں یہاں یہ دیکھئے گریل ہے یہ یہ گریل توڑ کر کے یہاں سے جو چورائی جا چکی ہے یہاں سے چوری کیا جا چکا ہے جو سامان ہے یہاں پر میں جتا ہوں گا سوچ بورڈ لگا ہوا تھا یہ سوچ بورڈ بھی یہاں سے چوری ہو چکا ہے گیٹ چوری ہو چکا ہے یہاں کھڑکیاں لگی ہوئی تھی ان کھڑکیوں کو یہاں سے چورایا جا چکا ہے جو فلیٹ ہے وہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے کھنڈھر حالات میں ہو چکا ہے ان فلیٹوں پر ہی جو گریب لوگ ہیں ان کو ہٹا کر کے ان کی جھگیوں سے ہٹا کر کے یہاں پر ایلوٹمنٹ کیا جانا تھا اگر سمجھ رہتے یہ جھگیاں ہٹا کر کے اور ان فلیٹس کو ایلوٹ کیا جاتا تو شاید ان گریبوں کو آج اپنے آشیانے کو ڈھونڈنے کے لیے دردر نہ بھٹگنا پڑتا اور نہ ہی سپریم کورٹ کو جھگی ہٹانے کا آدیش دینے پر مجبور ہونا پڑتا کیونکہ جو جھگیاں ہیں وہ ریلوے ٹریک کے کنارے بسی ہوئی ہیں اور سرکشا کے جسٹرکوں سے سپریم کورٹ نے یہ آدیش دیا لیکن جو سولہ ہزار سولہ ہزار جو فلیٹس ہیں وہ بن کر کے سالوں سے تیار ہیں کھنڈھار ہو رہے ہیں لیکن ان کو ڈلی سرکار دورہ ایلوٹ نہیں کیا گیا حالانکہ جب بھی چناو آتا ہے تو وعدہ ضرور کیا جاتا ہے جہاں جھگی وہی مکان لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ فلیٹس آر کھنڈھار میں تبدیل نہ ہوتے عربوں کرونوں روپے برماد نہ ہوتے اور لوگوں کو ان کا آشیانہ مل چکا ہوتا حرشت مشنا ٹوٹل لیوز ڈلی